ناظرین اکرام سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں اب تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا احتشام ابباد زیدی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے کامل روزے کے اثارات اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتوک کرتے ہیں مولانا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ماہ مبارک رمضان پاکیزگی کا مہینہ ہے اور قرآن بنی نوے انسان کو پاک بنانے کے لیے آیا ہے یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے اور چونکہ بہار قرآن کا مہینہ ہے لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اس ماہ مبارک میں جن آداب کا اور جن چیزوں کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے انہیں ہم خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وسیعت کی مومنین کو کہ جب بھی روزہ رکھو تو صرف بھوک کے ذریعے روزہ نہ رکھو صرف پیاس کے ذریعے روزہ نہ رکھو اس لیے کہ یہ تمہارے بدن کا روزہ ہے بلکہ تمہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تم اپنے کانوں کا روزہ بھی رکھو اپنی نگاہوں کا روزہ بھی رکھو اپنے بالوں اور اپنی کھال کا روزہ بھی رکھو اور اپنے تمام آزاؤ جوارہ کا روزہ رکھو اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے کہ انسان جو کھانا پینا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس کی زندگی کے علامت ہے کہ وہ کھائے پیئے تاکہ وہ توانائی پیدا کرے عبادت کرنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے شب و روز کے کاموں کو انجام دینے کے لیے لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے میں چونکہ بھوکا بھی رہتا ہے اور پیاسا بھی رہتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر اس کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے اس کے کان بھی متاثر ہوتے ہیں اس کی آنکھیں بھی متاثر ہوتے ہیں اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی متاثر ہوتے ہیں اس کی کھال بھی متاثر ہوتی ہے اس کے بال بھی متاثر ہوتے ہیں یعنی پورا جسم اس کا متاثر ہوتا ہے اس لیے کہ اور یورپ کے بہت سے گویا ڈاکٹروں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے یا عام دنوں میں رکھے جانے والے روزے کہ انسر کا سب سے بڑا علاج ہیں سب سے بڑا علاج ہیں گزشتہ برسوں میں جاپان کے غالباً اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں تو جاپان کے ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز جو دیا گیا وہ اسی بات کے اوپر دیا گیا کہ اگر انسان بارہ گھنٹے سے زیادہ یعنی تیرہ گھنٹہ یا چودہ گھنٹہ یا سولہ گھنٹہ روزہ رکھے یعنی نہ کھائے اور نہ پیئے تو خود جسم جو ہے اپنے اندر پائی جانے والی بہت سی چیزوں کو اور بہت سی کسافتوں کو اور بہت سے جراسین کو حتی سب سے زیادہ کینسر کے جراسین کو جو سیلز ہوتے ہیں ان سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بدن اس لئے کہ اس کو باہر سے کوئی خوراک نہیں مل لئے تو اب یہ جو بیماریاں ہیں بدن کے اندر ان بیماریوں کو وہ کھرچ کھرچ کر کے اس کے سیلز کو کھانا شروع کرتا ہے یہ انسان کا بدن جس میں سب سے پہلے وہ جو حملہ کرتا ہے وہ کینسر کے سیلز کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے کھانا شروع کرتا ہے اور رفتہ رفتہ کینسر کا مریض اپنی شفا کے طرف بڑھتا جاتا ہے یہ چیز جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان بھوک اور پیاس میں بسر کرتا ہے بارہ گھنٹے سے زیادہ یعنی چودہ گھنٹہ پندرہ گھنٹہ سولہ گھنٹہ تو یہ انسان کی باطنی کسافتوں کو تہارت کی طرف لے جانے کے لئے اور پاکیزگی کی طرف لے جانے کے لئے بہترین ذریعہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو پروردگار عالم ہمیں بہت سی بیماری ہیں اس سے حتی کینسر سے بھی نجات دیتا ہے تو اب یہ جو یہ جو بھوک اور پیاس ہے کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں کان بھی متاثر ہوتے ہیں زبان بھی متاثر ہوتی ہیں اور کھال بھی انسان کی متاثر ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ آزہ و جوارے بھی جو متاثر ہوتے ہیں اب ان کی آزہ و جوارے کو جو متاثر کرتا ہے یہ روزہ اس میں ہم سے جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے انسان کا وجود تاہر ہو رہا ہے لیکن وہ ذرا جو چوک جاتا ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھیں گے اور پھر ہمیں اللہ سواب دے دے گا پھر آپ کی آنکھیں کیوں کس طرح سے پاک ہوں گی پھر آپ کی زبان کس طرح سے پاک ہوگی پھر آپ کے نگاہیں کس طرح سے پاک ہوں گی پھر آپ کا دل کس طرح سے پاک ہوگا سب کا روزہ ہے دل کا روزہ یہ ہے کہ برے خیال ذہن میں نہ آنے پائیں اور اپنے مومن بھائیوں کے سلسلے میں کوئی غلط تصور ذہن کے اندر نہ آئے یہ دماغ کا روزہ ہے اسی طرح سے نگاہوں کا روزہ جو ہے وہ یہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی ایک مختصر سی شرعہ ہے جو میں آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں نگاہوں کا روزہ یہ ہے کہ کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہ اٹھنے پائے اور اگر نگاہ اٹھ رہی ہے تو اس نگاہ کو قابو میں کیا جائے اور اسے کنٹرول کیا جائے زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس پر غیبت یا جھوٹ کا میل نہ چڑھنے پائے اور اس طرح سے انسان اپنے آپ کو زبان کا روزہ دار بنائے اسی طرح سے کانوں کا روزہ یہ ہے کہ لغو اور بےہودہ چیزیں اور بےہودہ گانے نہ سنے جائیں اور ایسی باتیں نہ سنی جائیں جو جھوٹ ہیں یا غیبت ہیں اگر ہم ان کی پابندی کرتے رہیں گے تو گویا کامل ترین روزہ ہم اس ماہ مبارک میں رکھنے کے لائق ہو جائیں گے لہذا امام نے یہی فرمایا ہے کہ اگر روزہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم کانوں کا روزہ بھی رکھو آنکھوں کا روزہ بھی رکھو بالوں کا روزہ بھی رکھو اور اپنی کھالوں کا روزہ بھی رکھو اس لیے کہ روزے میں تمہارے تمام آزہ اور جوارہ کو روزہ دار ہونا چاہیے یہی ہے کامل ترین روزہ کوشش یہ کرو ظاہر ہے کہ اگر محرمات کی طرف ہم متوجہ ہوئے اور ہم نے حرام فیل کیا تو ایسے محرمات ہیں اور بہت سے ایسے محرمات ہیں کہ جن کو عمل ملانے کے بعد ہمارا روزہ ہی باطل ہو جاتا ہے اسی طرح سے مکروحات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں کہ جو کراہت رکھتی ہیں ان کے اوپر بھی عمل نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں روزہ دار واقعی روزہ دار بن سکے اسی طرح سے انسان اگر اپنے آپ کو پورے وجود کے ساتھ خدا کے حوالے کرتا ہے تو یہی ایک عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو پورے وجود کے ساتھ اللہ کے حوالے کر سکتا ہے نہ حج میں یہ قدرت و توانائی ہے اور نہ حتی نماز کے سلسلے میں بھی اس لیے کہ نماز اور حج جو ہیں ان کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ریا شامل ہو جائے ممکن ہے کہ ریا شامل ہو جائے نماز کسی کو دکھانے کے لیے ہو روزہ اپنی فضیلت کو اور اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہو اور اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے نمائع کرنے کے لیے ہو لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریا نہیں ہے جس میں کوئی دکھاوہ نہیں ہے بارہ چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے کوئی دکھاوے کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا پندرہ سولہ گھنٹے کوئی دکھاوے کے لیے پیاسا نہیں رہ سکتا یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اخلاص سب سے زیادہ پایا گیا ہے اور پایا جاتا ہے یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان جب اپنے آپ کو خالص کرنے لگتا ہے تو قرب پروردگار کی منزلیں آسانی سے تیہ ہوتی ہیں اور تقرب پروردگار آسانی سے نصیب ہوتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے اس ماہ مبارک میں داخل کریں اب یہ سوچنے کی چیز ہے اور غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم اگر ان پہلوں کو مد نظر رکھیں کہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تو ہمارا دل قرآن کی طرف لا محالہ مائل ہوگا ہمارا دل یہ چاہے گا کہ ہم اپنے پروردگار سے گفتگو کریں اور قرآن کی تلاوت یعنی اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا ماہ مبارک بہار قرآن ہے بہار تلاوت قرآن ہے لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے پاک و پاکیزہ بنائیں اور اس کے بعد بہار قرآن کو لمس کرنے کے لیے ایک ایسے پاکیزہ اور طیب و طاہر گلستہ میں اپنے آپ کو داخل کریں کہ جسے ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ابھی آپ سامات فرما رہتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا احتشام عباس زیدی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ